اسلام علیکم ویڈیو بنائی تھی کہ ایک پاکستانی بھائی ہمارا یہاں پر فارم ورکر کے ویزا پر آیا تھا اور جب وہ اس فارم میں پوچھا تو وہ فارم بند ہو جکا تھا کیونکہ وہ جب یہاں پر سلاب آیا تھا پچھلے سال تو وہ فارم وہاں پر بہ گیا تھا وہاں سے تو اس کی ویسے وہاں پر وہ فارم چلا گیا اور وہ جب وہاں پر پوچھا اس پر چلا گیا وہاں پر تو کام ہی نہیں ہے اور ابھی جو ہے آج ان کا کینیڈا میں سیکنڈے ہے اور اس وقت اپنے روم میں ہوں گے پریشان ہوگے تو میں نے کہا چلے میں ان سے ملنے جاتا ہوں ان کو تسلی دینے ان کو حسلہ دینے کہ چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا انشاءاللہ آ چکے ہیں اپر تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کوشش پوری کریں گے کہ ان کو واپس نہ جانا پڑے تو ابھی میں ان کی طرف جا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا کہ وہ پاکستان سے آیا پاکستان کی ان کو یاد آ رہی ہوگی تو میں ابھی ان کے پاس جا رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر اٹھانا ہے یہاں سے پاکستانی بریانی وہ سامنے ٹیسٹ آف لاہور ہے جی آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز میں یہاں سے منکلی بریانی اٹھاؤں گا اور پھر میں نے ان کے لیے یہاں سے کچھ پاس فون وغیرہ بھی نہیں ہے پاکستان کی سم سے ہی ویڈس اپ یوز کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر سے سم بھی اٹھا لینی ہے مجھے کسی سٹور پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں ایک کال کرتا ہوں ساری چیزیں ریڈیو ہوتی ہیں سب سب کے ساتھ بڑی اچھی میری انڈرسٹیننگ بنی ہے بڑا اچھا سب بڑی محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کے کام آتے ہیں وہ بھی ہمارے کام آتے رہتے ہیں تو میں نے ایک فون کی ان کی سم بھی تیار ہوگی تو ان کے لیے میں بھی سم اٹھاتا ہوں اور یہاں سے بریانی اٹھاتا ہوں ان کی طرف میں لے کے جاتا ہوں تاکہ وہاں پہ کھانا مانا کھائیں بریانی کھائیں تھوڑی پاکستان کی یاد تازہ ہو اور تھوڑا سا ان کے اندر حوصلہ آئے اور ساتھ میں ان کو فون نمبر ضرور چاہیے یہاں پر فون نمبر کینیڈا کا ہونا چاہیے بہت ساری جوبز وغیرہ جب آپ جوب پہ جاتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں کانٹیک کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں کا نمبر بینا چاہیے تو یہ دو چیزیں اب ان کے لیے میں انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں جا کے ملوں گا اور دیکھتا ہوں کہ ان کیا سیچویشن میں ان سے بات کروں کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کے سامنے آپ کی ان سے بات بھی کروں اگر وہ کرنا چاہے ایڈونڈ نو ٹیپینڈ کرتا ہے کہ بند ہے اتنی پریشان سیچویشن میں ہوتا ہے تو اس طرح بات نہیں کر پاتا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سے آپ کی بات کروں ان کا ایکسپرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو دیک دیکھیں ان کے باتیں سنکے آپ لوگ دوبارہ آپ سے کسی سے ایسی غلطی نہ ہو اور آپ لوگ جو بھی قدم اٹھائیں دیکھے اٹھائیں تو چلیں ابھی میں ان کے لیے برین اٹھاتا ہوں پر سیدھا آپ کو ان کے پاس لے کے جلتا ہوں اچھا جی میں پہنچا ہوں اسمان بھئی کے پاس یہ ایبٹس فورڈ ہے جی یہاں پر ریڈش کولمبیا میں ہے بڑی پیاری سٹی ہے بہت پیاری سٹی ہے اور یہاں پر اسمان بھی رہے ہیں ابھی وہ باہر رہیں گے دن سے ملکات کراؤں گا اگر وہ سامنے آنا چاہیں تو لیٹس سی آپ سلام کرنے چاہیں گے ہمارے آڈینس کو ہلو ہاں جی اسمان بھئی ہیں جی اسمان بھئی کل ہی یہاں پر پوچھیں ہیں تھوڑا سا مشکل ٹائم اسمان بھئی کو لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ابھی اسمان بھئی کا فرس ڈے ہے اور اسمان بھئی آپ کی سیم بھی میرے پاس میں آپ کو سیم بھی دیتا ہوں اور یہاں پر سیم آپ کی اس سے نکال لیں اسب سے اوپر آپ کی سیم ہے یہ جو نہیں یہ نکال لیں اور اسمان بھئی آپ کے لیے میں پاکستانی لیں بھئی بھائی بھائی بھی لے کے ہوں آپ کے فرس ڈے ہے پاکستان کی آدھاری ہوگی یہاں پر یہ آپ کی ہریں گاری کی لگیا یہ ٹیسٹ آف لاور کی بھائی 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 اور بھائی 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 ہم سے کوشش کرتے ہیں مل کے جانے کی ملنے کی یوں نا فرس ڈے ہوتا آپ کو تھوڑا لونلی نس ہوتی ہے ہمیں اتنی مشکلات نہیں جب ہم آئی تھی فیملی سی ساری چینلیکنی دیفنی یہ فیملی نہیں ہوتا ہے اچھا مجھے چ آپ کا باستیار پاکستان سے کانیڈا میں کانیڈا میں ہے کیا بہتیار کانیڈا میں یا کانیڈا میں ہے ابھی تو دیکھیں گے آگے آگے پھر پتا چلے گا اتنا یہاں جو ہے ایک بھائی کا بڑا شکریت آ کرنا چاہتا ہوں ان کا نام تھا مہران نام تھا مہران نے مجھے قل کی تھی ان کا بتایا مہران بھائی نے آپ کو کافی شروع میں اسیسٹ کیا تھا آپ کو کہاں سے پکیا دینا آپ کو وینکوئر اے پورٹ سے تو وہاں پر کیسے کنیکٹ ہوئا آپ کے ساتھ وہ میوچول فرینڈ ہے قسم کے فیس بک پر میوچول فرینڈ ہے اچھا ٹھیک ہے اسمان بھائی چلے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ پر نا یہ چیزیں یہ ایک لرننگ جو ہے باقی آپ کی ویسے لوگ لرن بھی کر لیں گے یوں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھ کے آئے کریں اور پتہ کیا کریں جو لوکلز ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا سا مشورہ کر لے کریں مسئلہ یہ کہ لوکلز آپ کو رابطہ بھی نہیں کرتے میرے سے کرتے اسمان بھی میں تو ضرور آپ کو جتنا مجھ سے کہتے میں بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس چلے وہ ہے کہ یہ اتنا دور نہیں ہے مجھ سے یہ بیٹسوڈ کے بالکل ساتھ اور یہاں پر لاسٹیر آیا تھا یہ بیٹسوڈ میں ٹھیک ٹھاک سے الاب آیا تھا تو اس میں وہ مسئلہ ہو گیا تھا جس کے ویسے آپ کا بھی چھو فارم ہے وہ وہاں پر جو ہے بیگ ہے تو کیا کہنے چاہیں گے اور فیچر میں لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں یہی ہے کہ ریسرچ وغیرہ اپنی پوری کریں پہلے سے یہاں سے کسی لوکل سے کنٹیکٹ کر لیں تاکہ وہاں ایریا دیکھا ہے جا کے جہاں پر آپ کی جواب ہے پھر بہتر ہو جاتا ہے مجھے پتہ میں دیکھا تھا جا کے جی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو بٹ انفرچنیٹی ابھی وہ ایمپلائیر تو نہیں وہ تو چلا گیا ہوگا کہیں آپ کا رابطہ ہوا تھا اس سے ہاں رابطہ ہوا تھا وہ گئر تھا میں تو خود سڑک بے ہوں چلے اللہ خیر کریں باقی جو مارے پاکستانی بھائیں ہیں جو بھی انڈیا سے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں دو لیٹ پی یور فرینڈز نو جو یہاں پر رہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا چکر لگا کے دیکھائیں ویسے تو لوگ یہاں پر ٹائم نہیں نکالتے لیکن اگر پاسیبل ہو سکے تو دیکھ لیں اگر کوئی آپ کا جا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آپ کے لئے کافی ایزی ہو جائے گا ایک چیز اچھی ہے کہ آپ یہاں پر لینڈ کر جوکی ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہاں پر کنورٹ ہو جاتی ہیں چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں تو آپ نے محنت کیا آپ اتنے دور سے یہاں پر رہے ہیں تو گورمنٹ بھی آنکی بڑی جو ہے بڑی اچھی ہے اس چیز میں کہ آپ اتنی محنت جائے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے آپ پورا کر کے جائیں ہیں پھر رکیں وہ آپ کی مرضی ہے اسمان بہی نے آنپے جی یہاں پر ائر بین بھی جیسے کہتے ہیں جی آپ ائر بین بھی آنپے جی آپ نے پہلی بک کر لیا سب اچھا تو آپ کو ائر پورٹ پر پوچھا تو انہیں کہاں پر جا رہے ہیں پر ایڈرس پر رہے ہیں کچھ نہیں پوچھا سم ٹائم کچھ کچھ لوگوں کو دیکھ کچھ نہیں گیتے لیکن کچھ کو روک لیتے ہیں میں پیرٹ تو تھا میں نے اس کا پرنٹ شنٹ تو لیا ہوا تھا لیکن میرے پاسپورٹ لیا اور ورک کمنٹ دے رہا تھا اچھا اس میں ایک چیز باتا ہوں دیکھیں نا امیگریشن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ایک 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 ایل ایو کے جا کے دیکھیں کہ وہ جگہ اگزسٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی بہت سار لوگ اپلائی کرتے ہیں ایک دفعہ آپ کی ایل ایو چلے گی انہوں نے اس سے آپ سے پروسس کرنی ہوگی انہوں نے دیکھنا کہ کل کو ایکسپائر ہوگی ہے اب اس کا ویزا لگا ہے انہوں نے پرانی پروسس کرنی ہے انلیس آپ ان کو بتائیں کہ یہ میری ایل ایو ایکسپائر ہوگی ہے نہیں تو ان کے پاس ٹ آپ اسے راتے میں رہنا چاہیے اس سے پچھنے سب سے پہلے تو اگر آپ تے میں ہو بیندہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو صحیح چیز بتائے نہیں ہوا کاسپسکلہ یہ ہے اسب سے مسئلہ چلے ہیں اندر بیٹھتے ہیں ان کو سارے طریقے بتاتی ہیں جس طریقے سے انشاءاللہ یہاں پہ یہ اپنا سٹے کر سکتے ہیں جن میں چلیں بیٹھتے ہیں ان کے اندر چلتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں اسمان بھئی کے ایر بیٹھن پی ہے جی اور اسمان بھی کرن کو ٹیکس آره دال کے کتنے دن ہ اگر آپ باقی جگہ ہو جائے تو بہت مہنگ ہوگی ہے اس وقت ہاں جی اسمان بھائی ابھی اسمان بھائی کے ساتھ تقریبا ہم دیکھ دو گھنٹہ بیٹھے گپ شپ ہوئی اسمان بھائی میرے خیال میں ریلیکس ہے انشاءاللہ اگر میں مہران بھائی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ان سے کنیک کروایا رابطہ ہو گیا اچھا کہ آج کل میں خود بھی سے پریشان ہوں کہ رابطہ بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ ایک تو میرے اگزام بھی آج کل چل رہے ہیں اور میں کافی زیادہ اکپائیڈ چل رہا ہوں تو اس کے بیچ میں رابطہ سوڑا سا مشکل ایک میں کوش کرتا ہوں کہ میرا رابطہ آسان ہو جائے تاکہ اللہ نہ کر کسی اور ہمارے بہن بھائی کوئی مسئلہ کوئی ایسیو ہے تو میں ادھر بھی پہنچا ہوں لیکن اسمان بھائی کے باس میں پہنچا ہوں اور ان کو میں نے تصلیب بھی دیا اور ان کو میں نے ایک دو چیز انشاءاللہ ان کی ہو جائیں گی اور ان کو واپس جانے دورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ٹکیں گے آپ پر کام بھی کریں گے اور بلکہ آپ کو مارے ساتھ جو اسمان بھائی کل کو ویڈیوز میں بھی نظر رہیں گے انشاءاللہ مارے ساتھ کام بھی کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اسمان بھائی کوئی ایسی چیز کہنا چاہیں اپنی فیملی والوں کو دیکھ رہیں گے دوست جو آرڈینس کو کچھ کہنا چاہیے بس آسیم بھائی سے مل کے تصلیب ملی ہے باکی بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ چلے آپ جائیں انجوائے کریں اور میں کہتا ہوں گھمیں پھریں چل کریں چل کریں آپ تو گھمیں پھریں چل کریں ٹھیک ہے چلے اسمان بھائی میں چلتا ہوں پر اللہ حافظ ٹیک ہے اسمان بھائی اپنے خیار رکھیں ٹیک کیئر بھائی چلے گائز اسمان بھائی اسے بڑا زبردست ایک گھنٹہ سیشن رہا اور اسمان بھائی کے لئے انشاءاللہ ایک اور آپشن نکال دیا ہے اور انشاءاللہ دو میں اینے بعد اپنے کام پر لگ جائیں گے دوبارہ سے کہیں بھی جانے کے ذریعہ نہیں پڑے گی کچھ بھی کرنے کے ذریعہ نہیں پڑے گی لیکن یہ کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ اس سے آپ کو ایک لیسن ضرور سیکھنا ہے کہ اگر کل کوئی بھی ایسے آپ کے صورت کوئی بات کرتا ہے پاکستان سے کہیں سے بھی آپ رابطہ کرتے ہیں کس سے تو ضرور اس کو ویریفائی کروا لیں اس کو ویریفائی کروا لیں کیا وہ چیز جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کا یہاں پہ جاننے والا ہے نا کینیڈا میں یا پھر وینکور میں جہاں بھی آپ کی جوب لگتی ہے تو اس کو بولیں جا کے جس جگہ پہ آپ کو جوب مل رہی ہے چاہے وہ فارم ہے یا کوئی ٹرک ڈرائنگ کمپنی کچھ بھی ہے پلمبر کی کچھ بھی ہے جا کے دیکھ کیا ہے کہ کیا وہ جو کمپنی ہیں وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے وہ فارم وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے اور جس ایمپلائیر کا آپ کی ایل ایم ای کے اوپر نام لکھا ہے وہ ایمپلائیر واقعی میں در وہ ایمپلائیر ہے اس سے پوچھے کہ یہ والی ایم ای ای اپنے فلاں بندے کے لیٹس بھو اسمان کے نام پہ آپ نے ایل ایم ای 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 ایجنٹ فلاں کنسلن کو دی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے پیسے آپ سے لیے ہیں یا وہ آپ کے نام پہ کسی کو بلا رہا ہے تو اگر وہاں پر کوئی بھی ایسی بات کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو رائیٹر بچل جائے گا آپ اٹلیس اس بندے کو بتا سکتے ہو تو اس سے اس کا مسئلہ بنی ہوگا اس کو یا وہ فسے کا بھی نہیں آکی اس کو ٹینشن بنی ہوگی اب یہ اف کورس پہلے دن ان کے مجھے کال ہی کافی پریچان تھے لیکن اب الحمدللہ یہ ساری سیٹنگ ہوگی ہے میں نے ان کی جو ایمپلائیر تھا کنسلن سے بات بھی کرا لی جو نیا ہے اور یہ اپنا انشاءاللہ کام شم کریں گے دو مہینے بعد تو باقی ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لکٹ جی اور جو بھی کینیڈا آ رہے ہیں یا آئیں گے آگے فیچر میں بس آج کل جو ہے نا پیسوں کا دور ہے آج کل میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ دنیا ہے کالا بازار یہ پیسہ بولتا ہے آج کل ہر کسی کو پیسہ چاہیے پیسہ باپ بنا ہوئے سب کا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دے کہ ہاں پر وہ سسلا ہوگا پر دنیا میں ہی ریسیشن چل رہا ہے نا اور ابھی تو ریسیشن کا میں کہتا ہوں میڈل بھی نہیں آیا ابھی تو ریسیشن کا میڈل آئے نہیں جب پیک آئے گی تو پھر دنیا میں کتنا گند ہو جائے گا تو اگین جو بھی کریں بڑا سوچ سمجھ کریں کسی کو ایک رپیہ ایک ڈالر بھی دیں بڑے سوچ سمجھ کے کسی کو دیں کیونکہ بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے آپ کی اور میں جب سے یہ ویڈیوز بنا چکے ہیں میری ابھی بھی ایک لڑکی سے بات رہی تھی مانٹریال میں آئی تھی وہ بچاری رو رہی تھی بہت اس کی میں ان کا تو میں واقع ذکر نہیں کر سکتا آپ ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ بھی پاکستان سے ہی آئیں اور یہاں پر کسی کے ہاتھ چڑھ گئیں تو خدا کے لیے ایک تو اپنی ریسرچ اپنی آپ کے پاس انفرمیشن نہیں چاہیے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں جو سب سے کرپت قسم کے کنسلٹنٹی ایجنٹس ہیں نا آج ان کے آفس میں جمعہ کے بعد سو سو ڈیڈر سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رش میں کہ ان سے ملنا جا کر کچھ بیجیں گے کہیں بیجیں گے کہیں وہ ہمیں نکالیں گے جو سکرپترین قسم کے ایجنٹس اور لائرز ایک کنسلٹنٹ ہے پاکستان میں ان کے آفس میں جمعہ کے بعد ایک ایک سو ڈیڈر سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ باہر بیجے گا تو ہمارے اویرنس کا کتنا مسئلہ آپ سوچ لیں ہمارے ایجوکیشن کا کتنا مسئلہ ہے اور ہمارے لوگ بچارے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پاس جانا ہے اور کہاں پر ان ساتھ کیا ہو رہا ہے بس وہ چلے جاتے ہیں کسی کے پاس بھی اور بعد مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور پھر ان کو جب وہ ٹھوکر لگتی ہے پھر ان کو سمجھ جاتی ہے تو بس یہی کچھ چیزیں ہیں میں یہی کہوں گا کہ اپنی سرچ ہونی چاہیے آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور بیٹر یہ ہوگا کہ جس کے پاس بھی آپ جائیں سوچ سمجھ کے جائیں اپنی انفرمیشن پہلے پوری لے کے جائیں یا کسی کو لے کے جائیں جو اس کو جانتا ہو یا اس کی آپ ریپوٹیشن بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے باقی بہت ساری ویڈیوز میں باتیں میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے بس آج کی ویڈیو میں یہ ہی تھا کہ اسمان بھئی تھوڑا پریشان تھے مجھے پتہ چلے ان کا اور سٹوری آپ کو ساری پتہ ہے مجھے ریپیٹ کرنے ضرورت نہیں ہے لیکن الحمدللہ لکی لی ایک بھائی ہے ہمارے پاکستانی لاہور کے مہران بھائی کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان کے لئے میں گفت لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے اس بندے کے ائرپورٹ سے پک کیا اور وہاں سے اس نے وہ کہتا ہے کہ میرے میں کوئی نسے مجھے کال کر لی اور لکی لی میں میرا فون میرے سامنے سے مجھے کال ٹھا لی دیکھیں جب آپ کینیڈا کے اندر آئیں گے لوکل یہاں پر تو آپ مجھے کال کریں کہ مجھے لگا یہاں کا نمبر میں اٹھا لوں گا پاکستان سے بہت کالے آتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کیسے ہیں کیسے ہیں میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ میں اس کو ٹھا کے ہاں ڈالوں ہاں ڈالوں میں سب کچھ کر سکتا لیکن میں میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا یار میرے بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے اور بھی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو پھر بھی ٹائم دیتا ہوں میں آپ کے لئے ویڈیوز میں لاتا ہوں ساری انفرمیشن دیتا ہوں آپ کو باقی میری منیجر ہیں لاہور میں گلبرگ میں ان کا آفیس ہے نمبر آپ سب کے اسپاس ہوں گے اگر آپ ان سے ملنے جانا چاہے آپ ان سے رابطہ کریں ملنے جانا چاہے تو مل سکتے ہیں جا کر وہاں پر اور میری کوشش ہے کہ اس سال کے اینڈ میں ہم پاکستان ہیں دوبارہ سیمینارز کیا تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سار لوگ کو چیزیں نہیں پچھل سکیں یہ لوگ پوچھ نہیں پائے اس طفح آئیں گے تو بڑے سیمینارز کریں گے تاکہ آپ کو اویرنس ملے پروپر چاہے آپ کینڈا جا رہے ہیں یوکے جا رہے ہیں جبنی اسٹریلیا کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کو اویرنس ملے آپ کے پاس انفرمیشن ہو تاکہ ہم کل کو واپس جائیں آپ کے ساتھ کم اس کا کوئی فراڈ نہ کرسے آپ کے ساتھ کوئی سکیم نہ کرسکے کوشش ہے کہ اس سال کے اینڈ میں میں پاکستان پاکستان نہ ہوں اور دوبارہ سیمینارز کروں انشاءاللہ لہور کراچی اسلام آباد ملتان میں لاسٹ ٹائم میں رہ گیا تھا گجران والا لوگوں نے مجھے بہت بلایا ازاد کشمیر ولوچستان نہیں جا سکا لیکن اس طفح انشاءاللہ میں ان سب جگہ بجانے کی پوری کوشش کروں گا بہت ساری باتیں ہمیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی کے لئے ہتنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ باتیں کریں دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا جی اسلام علیکم